اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے مہنگائی بیروزگاری غریلو جگڑے یہ تیوہاری جلاس مطلب ہر انسان کی زندگی میں کبھی خوشی کبھی گم ہوتا ہے عورتوں مردوں کے مسائل بھی سماج کا حصہ ہے کبھی عورتوں پر ظلمت یا چار کی باتیں ہوتی ہیں تو کئی بار مردوں پر بھی کچھ عورتوں کی جانب سے زیادتی کی وارداتیں سنے دیکھنے کو ملتے رہتی ہیں ہم نے کل مسلم لڑکیاں غیروں سے شادی کرنے کی وارداتوں کا ذکر کیا تھا تو لو جہاد کا بھی الزام مسلم نوجوانوں پر لگا جاتا ہے حقیقت دیکھی جائے تو جرم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہر ایک کے زندگی میں وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو کسی سے دشمنی بھی کرتا ہے کسی سے عداوت بھی کرتا ہے اور وہ کبھی کسی سے رنگ ذات واشا دیکھ کر نہیں کی جا سکتے لہٰذا آج کا موضوع تھوڑا ہٹ کے کہہ سکتے ہیں فیلال معاشرے میں تعلیمی بیداری کا راہ حالہ پا جا رہا ہے جب سے دنیا بنی ہے کچھ کام محض مردوں کے لیے ہوتے ہیں تو کچھ خواتین کے حق میں مقرر کیے گئے ہیں اور یہ تمام یہ دنیا کا پلنہار اللہ رب العزت کی جانب سے ہے جیسے مرد کو حاکم بنا گیا ہے گھر کا کام عورتیں ہی کرتے ہیں اور اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گھر کو اگر کوئی جنت بناتا ہے تو وہ عورتیں بناتی ہیں امیقت کچھ الگ ہے اب مرد اور عورت میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے جو کام مرد کرتے ہیں اسے عورت بھی کر سکتی ہے اس کا کہا جاتا ہے پر قدرت نے جسے جہاں رکھنا ہے وہاں برابر رکھا ہے اگر ہم اپنے دماغ سے یہاں وہاں ہونے کوشش کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے توازن بھی بگڑ جاتا ہے اور جب توازن بگڑ جاتا ہے تو اس کے نتائج بھی بنامد ہوتے ہیں خیر تعلیم کے میدانوں میں عورتوں کی پیشکت بھی موجودہ دور میں اچھا تو ہے اور ہونا بھی چاہیے لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے ظاہر ہے جب لڑکیاں پڑ لکھ جاتی ہیں تو پھر شوہر بھی اس سے زیادہ پڑا لکھا دیکھتی ہیں اور اگر کم پڑا لکھا مل جائے تو پھر ظاہر توازن بگڑ جاتا ہے اور نظر بھی آتا ہے اس طرح کی تصویریں بارہ دیکھنے کو ملتی ہے کچھ سمدار لڑکیاں ہوتی ہیں جو معامل کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں آگے لے جاتی ہیں اور غر کے اندر سکون اتمنان کو برقرار رکھنے میں اس خاتون کا بڑا کردار ہوتا ہے پر اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اس تعلیم کو لے کر بارہا اختلافات جگہ بناتی رہتی پھر یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ دو زندگیاں تباہ ہونے کے کگار پر پہنچ جاتی ہیں خیر بات کچھ الگ ہے بھارت کو کسانوں کا ملک کہا جاتا ہے تب ہی تو جائے جوان جائے کسان کا نعرہ لگائے گا تھا کسانوں کو انداتا بھی کہا جاتا ہے پر حقیقت یہ ہے کہ کسانوں کے کئی سارے مسائل ہیں لیکن جس اہم مسئلہ کی طرف پورا معاشرہ نظر انداز کرتا ہے حکومتیں بھی نظر انداز کرتی ہیں کہ وہ کس حال میں ہیں جب فصل اگتی ہے فصل اگھانے سے لے کر کٹ کر بازار میں جا کر بیچنے تک کہ وہ مسئلہ اپنی جگہ پر لیکن اس کے ذاتی مسائل سے وہ کس طرح سے دوچار ہوتا ہے اس پر آج روشنے ڈالتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ کسانوں کو اب شادی کے لیے لڑکیاں نہیں دی جاری اگر کسان ہے تو کوئی بھی والدین اپنے لڑکیاں ان سے بیہنا نہیں چاہتے اور لڑکیاں ہیں کہ کسان سے شادی کرنا نہیں چاہتے اس طرح کے معاملات سے تنگ آ کر منڈیا کے کچھ نوجوان کسانوں نے ایک سو بیس کلومیٹر تک پیدہ لیاترہ نکال کر برحم چریہ ایترہ کے نام سے اپنا اعتجاج درج کیا اور اپنے ناراضگی کا اظہر بھی کیا انہوں نے اس وقت موجودہ دور میں لڑکیوں کی بدلتی سوچ اور سماج کی بدلتی تصویر اور ڈیجیٹل دنیا کہیں تو کسانوں کی اہمیت کو ہٹا رہی یہ بات بھی سچ ہے کہ کسانوں کے مسائل صرف کھیتی فسل آناج کی قیمت یہاں تک محدود رہ گئے ہیں لیکن یہ کسان کی زندگی بھی عام انسانوں کی طرف کتنی اہم ہے اس کی طرف ہم نے نظر انداز ہی کر دیا ہے دیہات اور گاؤں میں بھی ٹی وی موبائل انٹرنیٹ نے سماج کا تانہ بانائی بگاڑ دیا ہے اب لوگ دیہات سے نکل کر شہر کی طرف دوڑنے لگا ہے شہر کی طرف کسان کے بچے کسانی چھوڑ کر آ رہے ہیں جبکہ سبھی جانتے ہیں کہ کسانی نہ صرف ملک کی نیو ہے بلکہ کسان ہی سے ہمارے ملک کی پہچان ہے پر اب حالات بدل رہے ہیں لڑکیاں خود اب کسانوں سے شادی نہیں کرنا چاہتی اب فلمیں ٹوی سیریلز کا بھی اثر اس دور میں رہنے والے گاؤں دیہات کی لڑکیوں میں دیکھا جا رہا ہے اکثر تو لڑکیاں دیہات سے شہر کی طرف پڑھنے کے لیے آ رہی ہیں کچھ لڑکیاں زندگی میں کچھ بننے کا آزم لے کر تو کچھ شہری زندگیوں سے متاثر ہو کر آ رہی ہیں لہٰذا اس کا زبردست اثر نوجوان کسانوں کی زندگیوں میں ہو رہا ہے تیس سال تک لڑکیاں دیکھنے کے باوجود بھی آگے بڑھ کر کوئی اپنے لڑکی دینا نہیں چاہتا اور لڑکیاں خود بھی شادی نہیں کرنا چاہتی ایک بڑی تعداد نوجوان کسانوں کی ہے جو متاثر ہو چکی ہے اب اس کے لئے ایک کیسے ذمہ دارت کر رہا ہے کیا لڑکیاں زوروں سے زیادہ پڑھ رہی ہیں یا لڑکوں میں پڑھنے کا رجان گھڑتا جا رہا ہے اب کچھ پڑھی لکی لڑکیوں میں ایک طرح زیادہ پڑھنے کا غرور بھی تو ہوتا ہے اب مسئلہ صرف کسانوں تک نہیں رہا اگر پڑھی لکی نہیں بھی ہے تو اسے کسان پسند نہیں ہے یہ حقیقت ہے اور اب یہ ذہنے تومون ہر شہر گاؤں کے لڑکیوں میں عام طور پر دیکھا جا رہا ہے کچھ لڑکیاں بڑے خواب خواہشیں امیدیں آرام پرستی موبائل ٹی وی ٹی وی سیریلز کی زندگیاں جو حقیقت سے دور ہوتی ہیں سبھی کی زندگیوں پر اثر انداز کر رہی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی سیریلز جو حقیقت سے دور ہوتے ہیں ایک محل ڈراما ہے کہانیاں ہیں مہنگی کارے بنگلے مہنگی ساڑیاں لیباز کہیں تو موجودہ دور کے لڑکیوں میں ذہنشین ہوتی جارے ہیں جہاں لڑکیوں کی سوچ و فکر کا اثر اس دور کے نوجوانوں کے ساتھ ملک کی بنیاد کہہ جانے والے کسانوں پر ہونے لگی تو معاملہ سنجیدہ کہہ سکتے ہیں کسانوں کا برحمچاری آترا فلال چرچہ کا موضوع ہے کیونکہ انہوں نے اس پدیاتر کے ذریعے اپنے درد کو بیان کے آئے اب سوالیں اٹھتا ہے کہ زیادہ لڑکیوں کا اس طرح پڑھنا یا کسانوں کو اکارت سے دیکھتے ہوئے انکار کرنا اس پر آخر حل کی اس طرح نکال سکتے ہیں تاجب تو اس بات پر ہے کہ امومن یہ بھی سوچ فکر بنی ہوئی ہے کہ کسان ایک طرح سے گریب رہتا ہے لیکن کئی کسان زمین کوٹیاں دولت ہونے کے باوجود بھی اس طرح کسانوں کو لڑکیوں کا انکار آخر کیا پیغام دیتا ہے اتنا تو ضرور ہے کہ کسان جو ملک کا انداتا کہا جاتا ہے کسانوں کو لے کر بڑھتی ذہنیت ٹھیک نہیں ہے بحث مباس سے بھی دیکھے جاتے ہیں اکثر سیاسی طور پر کسان کا موضوع سہرے فیرست رہتا ہے لیکن اس کی پریشانیاں کہاں کہاں تک ہیں اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں تک کیا اب لڑکیاں بھی اگر کسانوں سے شادی کرنے کے لیے انکار کرے اس سے بڑی افسوس ناک بات کیا ہو سکتی ہے لہٰذا 120 کلومیٹر تک پیدا لیاترہ جسے برحمچاری آترہ کا نام دیا گیا ایک طرح سے اپنی بیبسی کا اظہار کہہ سکتے ہیں جہاں دیش بکتی بھارت ماتا یا کسانوں کا ملک کھا جاتا ہے وہاں اس طرف ہی کسان اپنا درد بیان کرے یہ محض تکلیف دے ہی کہہ سکتے ہیں آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دیو دیکھنا کلے شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ لڑکیں نہیں مل رہا ہے اس لیے نہیں مل رہا ہے سبھی ماں باپ چاہتا ہے سیٹی لڑکا کو چاہتا ہے ابھی سابٹوئر و ہے اور گورنمنٹ جاب میں لڑکا رہنے کو دینے کے لیے چاہتا ہے وہ لوگ کسان ہے ان لوگ کو رگولر انکم نہیں آتا ہے اور اکنامی کے لیے سٹیبل نہیں ہے سوچ رہا ہے لیکن ہم لوگ سٹیبل ہے پہلے جیسے نہیں ہے گاہی بیس کو پالن کرنا پورا چینج ہوگی ہے پہلے کا سمجھ بیبی یہ سمجھ بھی پورا چینج ہوگی ہے لیکن وہ لوگ دیماغ میں ایسے ہی بیٹھ گیا ہے ان لوگ کا دیماغ میں اور بہت کام کرنا ہے سوچتا ہے کسان میں گاہوں میں کیا فیسلیٹی نہیں سوچتا ہے لیکن ہمارا گاہوں میں سبھی فیسلیٹی ہے ہمارا کرناٹک میں پچیس لاکھ کسان ہے گناہ کسان پچیس لاکھ کیا ہے یہ کاریب سے سو شکر فیکٹریس ہے سبھی کارکارنے کا مالک ہے ایٹی پرسنٹ ہے ہمارا پولیٹیشن سے کیا ہو رہا ہے کہ کیتی میں فائدہ نہیں ہے کیتی کرنے سے لون ہو جائے گا ایک لڑکا کو کل بیٹی کیا تھا اس کو 42 ایرز ہے 12 ایکر زمین ہے ایک ہی پتر ہے اس کو لڑکی نہیں ملتا ہے سب لوگ پرمانہ اوچن کرتے ہیں نا ویدان سوڈا میں گرین شال پین کے میں کسانوں کو بیٹا میں ویسا کرکے کرتے ہیں اس کا کام میں کچھ کسان پر نکال جی نہیں موسیقی